موسیقی سچیت رہو اور جاکتے رہو اس کا مطلب ہے انوشاسن من میں شانت ہر سمیہ سچیت اور جاکتے رہو کیونکہ تمہارا ویروڈی شیطان گرجنے والا سین کی طرح اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو پھارک ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ شاستر وچن میرے خیال سے بہت مہتو پوڑنا ہے اور میں نے یہ دیکھا وستارت بائبل میں کچھ 35 سال پہلے جب میں نے سچ مچ بائبل کا دہیان شروع کیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی جیون میں سنتولن رکھنا شاید سب سے چنواتی پونڈ بھرا کام ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہیں جب بھی کسی بھی سنتولت کارے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم بہت گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں اور زیادہ ہی شیطان کے کھیل کا میدان ہے آپ یاد رکھیں کہ جتنا ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں ہمارے دماغ میں اپنا گھر بنانے کے لیے وہ اس کا اتنا ہی استعمال کرتا ہے یادی آپ بہت زیادہ پیسہ خرچتے ہیں تو یہ ایک سمسیا ہے جب آپ اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچتے تو یہ ایک سمسیا ہے یادی آپ اتنے نیل اور کلین ہیں کہ آپ بس سارا سمجھ صفائی کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک سمسیا ہے اگر آپ صفائی نہیں کرتے تو وہ بھی ایک طرقی سمسیا ہے مطلب آپ کچھ کرتے ہیں تب بھی وہ سمسیا ہے آپ میں سے کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو سنتولند بنائے رکھنا ہے اپنے جیون کے ہر کشیتر میں میرے خیال سے ہمیں ویعیام کرنا چاہیے پر آپ زیادہ ہی ویعیام کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو بائبل کا ادھیان کرنا چاہیے میرے خیال سے یہ بائبل سٹڈی گروپ میں ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہو پر آپ کو اصل میں یہ اتنا ہی کرنا چاہیے کچھ لوگ بہت زیادہ آتمیک ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی آدھی آتمیک بن جاتے ہیں بہت زیادہ آتمیک پھر اس سے کسی کی مدد نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود کی مدد نہیں کر پاتے ہمیں سیکھنا ہے کہ سنتولند کیسے بنائے رکھنا ہے یہشو ہماری پروا کرتے ہیں ہر کشیتر میں ہمارے ایک بہت ایک شریر ہے آپ کو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے یا جو آپ کے پاس ہے اسے تھکا دیں گے پھر آپ کے پاس کوئی مشین نہیں رہ جائے گی جس کے سہارے آپ دھرتی پر رہ سکے اب کسی سٹور میں جا کر دوسرا خرید نہیں سکتے یہ اس طرح کام نہیں کرتا میرے خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے یدی آپ کو سویم کی دیکھ بھال کرنی ہے تو اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہی پڑے گی اور آپ کو اس کے بارے میں اپرادی محسوس کرنی کیا وشکتہ نہیں خیر اب بس میرے پاس سمجھ نہیں ہے میں خود کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا میرے پاس پیسے نہیں ہے آج میں یہاں ماں کی بھومی کا نبھانے والی ہوں اور آپ کو کچھ ٹپ دینے والی ہوں آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے آپ کے بال آپ کے ناکھون آپ کو کچھ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے نویش کرنے کی اچھی کوالیٹی کے اوپہار میں اور ہر سمجھ اتنی جلدی میں نہیں رہنا ہے جتنا کہ آپ رہتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ کو ایسا کھانا کھانا ہے جس سے پوشن ملے ویسے کھانے کی اور مد بھاگی جس میں کوئی پروٹین نہیں ہوتا جو اچھا نہیں ہوتا مجھے پتا ہے لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہوگا یہ سن کر یدی آپ کو ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شرین میں کیا ڈال رہے ہیں تھوڑا سمجھ لگائیے تھوڑا پروٹین ویٹمین والا کھانا کھائیے تھوڑا بہت اس کے بارے میں سوچی جو آپ کر رہے ہیں تو سب کچھ اچھا ہونے لگے گا دیری دیری سمجھ نکالی اچھی کوالیٹی کا کھانا کھانے کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کیچئے کچھ اچھا سامان لینے کے لیے تم لوگ میری طرف دیکھ رہے ہو اس کا یہشو سے کیا لینہ دینا میں بس چاہتی ہوں کہ آپ یہشو کے بارے میں بتائیں دیکھا یہی ہماری سب سے بڑی سمجھ سیا ہے ہم بس بیٹھے رہتے ہیں ایسا ہی کرتے رہتے ہیں جیسے یہشو اور پھر ہم ذرا بھی بودھی کا استعمال نہیں کرتے کوئی بھی کومن سنس نہیں ہم بس نکلتے ہیں اپنی گاڑی پر بمپر سٹیکل لگا دیتے ہیں کہ ہاں مسیح ہے پھر کوئی یہ سوچتا ہے ہم پگلا گئے ہیں لوگ ہر سمجھ میرے سے پوچھتے ہیں ہر بار جب میں انٹروی دیتی ہوں اصل میں دس پرشنہ ہے میں سب نہیں بتا پاؤں گی مجھ سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے آپ اپنی پراتمک تائیں کیسے بناتی ہیں اس منسٹری ایک پتنی اور ایک وہاں کے ساتھ میں ایک لیک ہی کا اور یہ سب کیسے کر پاتی ہیں آپ اور میری پاس پرمیشوہ نے مجھے صحیح جواب دیا ہے میں نے کہا میں ہمیشہ انہیں ہی سوچھاتی رہتی ہوں میرے خیال سے بس میری پراتمک تائیں سپشت ہیں شاید آج آپ کے سامنے سپشت ہوں مجھے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے کیونکہ ہمارے اوپر بہت سے دباؤ ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پر ہمیں وہ کرنا چاہیے جسے ہمیں آنند ملتا ہو ہمیں خود کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے خود کے اوپر پیسے خرچ کرنے چاہیے خود کو آنند لینے کیلئے چھوڑنا چاہیے دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے تمہیں یہ سندیش پسند آئے گا آپ میں سے کچھ ابھی تک شیور نہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کیا سوچا تھا ٹی وی پر دیکھنے والے کچھ درشک بھی ایسے ہی ہوں گے میں سچ کہہ رہی ہوں نا پوری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ سب چاہیے یہ کہلاتا ہے پرمیشور کے وجن کا سمپورن مشورہ کبھی سمیہ ہوتا ہے قربانی دینے کا کئی بار آپ کو کہنا پڑتا ہے نہیں یہ مجھے تھوڑا آوکاش لینے کی ضرورت ہے مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وہ کرنا ہے جس میں مجھے آنند ملے میں تھکا ہوں میں ذرا سو رہا ہوں یعنی آپ تھک گئے ہیں بینا کچھ کرتے ہوئے ہمیشہ اس نقار کی باتوں سے نپڑتے ہوئے اور آپ اس قسم کے انسان جسے پسند ہے جو کچھ ملا اس میں رہنی کیا آپ کچھ دیر کے لیے مجھے نہیں دیکھیں گے میں خود کی دیکھ بھال کرنے والی ہوں میرا مطلب ہے ہم ایسے وہوار کرتے ہیں جیسے قیامت آنے والی ہے یدی ہم پائیں میرا مطلب مجھے پتا ہے جیسے میں ہوں ایک سمجھدار مہنہ پہلے میں ایسی نہیں دی پہلے میں کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی مجھے کہاں جانا ہے کہاں سے آنا ہے کیا کرنا ہے یہ نہیں پاتی وہ نہیں پاتی تو میں دکھی ہو جاتی تھی اب میں مزے لینے کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں میں مزے لینا چاہتی ہوں میرا مطلب آج کل ہم اپنے سماج میں اتنے مرکتہ پورنے ہو گئے ہیں مجھے یاد ہے جب کیول ایک ہی طریقہ ہوتا تھا فون کرنے کی کہ آپ گاڑی کھڑی کریں اپنی کار پاک کریں ایک فون ڈھونڈے آپ کو ہمیشہ انہیں صحیح کرتے رہنا پڑتا ہے آپ نہیں کر سکتے میرے خیال سے کوئی کبھی نہیں کر سکتا خیر میں نے اپنا جیون پورے سنتولن میں رکھایا اور بتائے میں ابھی بھی سنتولن میں ہوں آج بہت سے چیزیں ہم پر ہاوی ہیں ہمارے پاس سل فون ہے انٹرنیٹ ہے لوگ یہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں جلدی سے ہمارے پاس بہت سے ذمہ داریاں ہیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو سبھالنا ہوتا ہے سنسار تو بدلنے والی نہیں ہے میں بدل جاؤں گی تو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ سنسار بدل سکے تو میں بدل سکتی ہوں یدی آپ سنسار کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو شاید یہ کبھی نہ ہو تو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سنسار نہیں بدلے گا آپ کو بدلنا ہوگا شاید اپنے پچاسویں سال کے اس سے پہلے کہ مجھے یہ ملے مجھے بچہ بننے کا افسر نہیں ملا میرے پتا سارا سمیں میرا شوشن کر رہے تھے اور میں ایک بچہ نہیں بن سکی میرے اندر ایک اچھا سوسطہ بچہ نہیں تھا تو میں بس بیسک ہو گئی اور بڑھتی گئی میں بس کام کرتی رہے کام کرتی رہے کام کرتی رہے اپنے پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا پر ایک چیز جو میں نے سیکھی اپنے چیون میں کہ آج میں ایک بہت اچھی بچی ہوں میں ایک چیز سیکھ چکی ہوں میں نے یہ سنشت کر لیا کہ میں ہر بات کا آنند لوں گی جو میں نے کی میں اس کا آنند لیتی ہوں میں لنچ پر جانے کا آنند لوں گی میں آج دوپیر جھپ کی لینے کا آنند لوں گی میں آج رہت واپس آنے کا آنند لوں گی ہر بات کا آنند لوں گی میں سوچا کرتی تھی اگر میں یہ ختم کرلوں پھر میں آنند لوں گی اور اگر میں وہ کرلوں میں آنند لوں گی اب میں یہ نہیں سوچتی اب میں وہ نہیں کروں گی یہ نہیں کروں گی میں بس اپنے جیون کا آنند لوں گی میں آپ کو ایک منٹ کے لیے یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے چیزیں کرنا چھوڑ دیار اور آپ اپنے لیے جینا شروع کر دیجئے کیونکہ پربو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جیون کا آنند لیں آج مجھے یہاں پر بہت آنند آ رہا ہے آپ میں سے کچھ اپنے کو چھوٹی چھوٹی کچھ باتوں کے لیے ونچت کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اپنی جیون کے لیے اسے آپ کا confidence کبھی کبھی ہل سکتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا آپ کے ساتھ ہو بلکل بھی نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو اپنی جیون کا آنند لینا ہے جب مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے میں پرارتھ نہ کروں گی یدی اور کوئی مجھے یہ نہیں دے سکتا تو پرمیشور ضرور دیں گے یہ سیدھا کو جو شریر کے انسار تمہارے سوامی ہے سب باتوں میں ان کی آگیا کا چالن کرو مانوشیوں کا پرسن نہ کرنے کی نائی دکھانے کے لیے نہیں پرانتو من کی سیدھائی اپنے سی پورنا ردہ سے پرمیشور کے لیے کرو یدی یہ ٹوائلٹ کو ساف کرنے کا کام ہو یا یہ کسی کمپنی کے سی او ہونے کا یدی یہ لون کی گھانس کاٹنا ہے یدی کار کی صفائی ہے یا کوئی اور کام ہے چھوٹے موٹے جو کچھ تم کرتے ہو تنمن سے کرو پوری آتما سے کرو یہ سمجھ کر کہ منوشیہ کے لیے نہیں پرانتو تم پرابو کے لیے کرتے ہو کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں اور مجھے امید ہے یہ ایسا نہیں لگے گا پلیس مجھے غلط نہ سمجھے گا میں تقریباً مفت ہوں آپ کو انپلک کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ ہی اس کی چنتہ کرنے سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں آزاد ہوں اور جب آپ آزاد ہوتے ہیں جو آپ ہیں وہ ہونے کے لیے پھر میں امانداری سے کہوں تو میں سچ مجھ یہاں پرمیشور کے لیے ہوں کیونکہ میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہی پر ہونا چاہیے اور یدی آپ سیکھ سکیں مجھے یہ سیکھنے میں اتنا سمجھ لگا اور اتنا دکھ اٹھانا پڑا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی یدی آپ سیکھ لیں ہر بات جو آپ کرتے ہیں ایک کے لیے کرنا ہر بات جو آپ کرتے ہیں پرمیشور دیکھتا ہے اور ہر بات جو آپ کرتے ہیں مگر آپ کریں وہ دل کے رویے سے پرمیشور آپ کو انعام دیں گی پر یدی آپ وہ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان لوگوں سے وہ نہیں پائیں گے سارا سمجھ زیادہ تر سمجھ وہ جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے اور آپ نراش ہوں گے اور آپ ناراض ہو جائیں گے اور آپ ان پر کرودت ہوں گے اور وہاں کئی طرح کی رشتوں کی سمسیائیں ہوں گی اور آپ کو بس ضرورت ہے پرمیشور سے اپنے سمبند کو سوارنے کی اسے نکھارنے کی بس پرمیشور کے ساتھ سمبند اچھا ہونا چاہیے آپ سب کچھ اچھے سے کر پائیں گے میں درستان ان لوگوں کو بتاتی ہوں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں کہ اگر کیول ایک ہی وجہ ہے ہمارے یہاں کام کرنے کی اور وہ ہے اچھی تنخواہ پانا تو وہ غلط ہے وہ خوش نہیں رہ سکتے انہیں اچھی تنخواہ کے لیے اچھا کام بھی کرنا پڑے گا اگر آپ کا ایک ماترہ ادیشی پیسہ آئیے ہے پھر چاہے آپ کو جو کچھ بھی ملے آپ کو کہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے آپ کو وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک assignment ہے پرمیشور کی اور سے شاید وہاں کوئی ہے جس کی پرمیشور چاہتے ہیں کہ آپ سیوہ کریں مقصد کوئی بھی ہو آپ کو وہاں ہونا چاہیے وہاں آپ کو کام کرنا چاہیے یہی آپ کا وشواس ہونا چاہیے یہ مت کریے وہ مت کریے بس کام کریے پیسہ آپ نے آپ ملے گا آپ کو پرمیشور یہی چاہتے ہیں آپ کے جیون میں کہ آپ اچھے مند سے سارے کام کریں کسی اور کو پرسند نہ کرنے کیلئے نہیں پرمیشور کے لئے مجھے پتا ہے اپنی پرشن سا سننا سب کو اچھا لگتا ہے مجھے پتا ہے دینا بہت مشکل کام ہے سنی آتما دیاج چھوڑ دینا میرے لئے بھی بہت مشکل تھا میرا مطلب میں بس بے وقوف ہے یہ کہنا کہ آپ کو پارٹی پارٹی پسند ہے اور رونا اور خود کے لئے افسوس کرنا کتنی پوری مرخطہ ہے یہ میں نے اسے گولف کھیلنے سے دور نہیں رکھا بلکل بھی نہیں اس سے ایک بھی چیز نہیں بدلی پر بے شک یہ پرمیشور کے لئے پرسند نہ کرنے والی بات تھی اور میں نے بس وہی کیا بتا ہے کیا وہ گولف کھیلے گا شاید میں اپنے لئے کچھ اور کرنے کا سوچوں اور جاؤں کہیں اور اور اپنے لئے اچھی چیزیں نکالوں جاؤ 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 اب ہماری بہت اچھی نفتی ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں میں بیچ میں نہیں پڑتے بلکل بھی نہیں میں بس وہی کرتی ہوں جو میں چاہتی ہوں میں اپنے لئے خوش رہنا چاہتی ہوں میں انہیں بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں اب میں پیچھے مر کر دیکھ سکتی ہوں اور سوچتی ہوں میں وشواس نہیں کر سکتی میں نے ایسا کیسے کیا میں اس سے اس پر ہفتہ بھر بات کر سکتی ہوں یہ پتا ہے میں نے اتنی لمبی چوڑی پریکشہ دی ہے کہ اب میں ہمیشہ پاس ہوتی ہوں وہ بہت فنی ہے جتنا زیادہ عمرہ میں بڑھ رہے ہیں اتنی زیادہ فنی ہوتے جا رہے ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتایا ایک بات اور ہے میں انچوئی کرتی ہوں اپنی ان باتوں کی سوچی میں جو میری من پسند ہے اور میں نے اس اپنی لسٹ میں ڈال رکھا ہے اپنے پتی کو اور میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ ایک سطری کو اپنے پتی کا آنند اٹھانا چاہیے نہ کہ اسے دوبارہ بنائے اور اس ٹھیک کرنے کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے وہ جیسے ہیں وہ آپ کے لئے بنائے گئے ہیں اور وہی آپ کے جیون بھر ساتھ ہی بنے رہیں گے چاہے وہ کیسے بھی ہو لیکن وہ ایسے ویسے تو بلکل نہیں ہو سکتے آپ انہیں صدانی کی کوشش مت کریں اس کے اول پرمیشور پر یہ چھوڑ دیجئے وہی انہیں صدار سکتے ہیں ہر بار جب آپ کسی کے لئے کچھ کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں آپ اپنا پھل کھو دیتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ کو کریے ہمیشہ اچھا سوچ کر کوئی کاریے کریے کسی اور کے بارے میں برا کبھی مت سوچیں آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا برا کریں گے برا ہوگا آپ اچھا کریے اب اچھا کریے ہر بار جب آپ کسی کے لئے کچھ کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں آپ اپنا پھل کھو دیتے ہیں آمین آل رائٹ تو چلو نیتی وچن 31 پر اب بھائیوں آپ کو ایک منٹ کے لئے مجھے چھیلنا پڑے گا کیونکہ یہ سمپورنہ اس طرح کے لئے ہے پر یہاں جو صدحانت ہے وہ بس ناری پر لاغو ہوتا ہے ایک مردو والا رویہ یہاں رکھیں میں یہاں بیٹ کا نیتی وچن کی مہلا کے بارے میں نہیں سننے والی کیونکہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ وہاں کیسی تھی اور میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح کا انسان ہمیں بنانا چاہیے یہ مہلا مجھے سچ مجھ گھسا دلائے کرتی ہے میں آپ سے مزاک نہیں کر رہا جب میں پہلے پہل وچن کی گمبھیر سٹوڈنٹ بنی میں نے سوچا میں کچھ ایسا ہی سوچا کرتی تھی اس طرح سے کوئی بھی ویسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی ویسا نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو وچن دس یہ آدمیوں کے لیے ہے ایک سکشم، بدھیمان اور گونی اسٹری بہلی پتنی کون پاس سکتا ہے کیونکہ اس کا مولیہ مونگو سے بھی کہیں ادھک ہے اگر آپ کو ایک اچھی پتنی ملی ہے تو دھنیوات ادا کیجئے اس کے پتی کے من میں اس کے پرتی وشواس اور اسے لوگ کی گھٹی نہیں ہوتی وہ اپنے جیون کے سارے دنوں میں اسے برا نہیں کرتے لیڈیز میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک وچن بدتہ اپنے پتی کو دیں کیا سکھیا ایک کامپلیمنٹ ہر روز پھر پرمیشور دھنیا ہو میں ایسا نہیں کرنے والا وہ مجھے کامپلیمنٹ نہیں دیتا تو پھر آپ کو پہل کرنی ہوگی وہ کرنے میں جو صحیح ہے اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے پھر جائیے کسی اور کو کامپلیمنٹ دیجئے جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں میں نے سوچا بہتار ہے کہ میں سپشٹ کر دوں میرے خیال سے لوگ یہ جانتے ہوں گے پر ہمیں شا نہیں اوکی اب دیکھیں کامپلیمنٹ اسے دیجئے جاپو نہیں دیتے وہ کام کرتی ہے یہ پرکریہ کام کرتی ہے سچ میں وہ نہ کیول کھانا پکا دی ہے پر اس کے وشے میں کریٹیو بھی ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھر آنے کو آتمک بھوچن کھلا دی ہے وہ تڑ کے جلدی اٹھتی ہے پرمیشور کی تلاش کرتی ہے اور پرارتھ نہ کرتی ہے اور پرمیشور کے ساتھ سمیں بٹاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کام کرے اب میں اسے یہاں باہر پھیک دینے والی ہوں اور شاید مجھے کوئی نیم نہیں بنانے چاہیے جب بٹانے کی ضرورت ہو میں جانتی ہوں کچھ لوگ جلدی اٹھنے والے نہیں ہیں پر میں بس یہی سجاو دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ وچن بد ہو کر دن کی شروعات جلدی کرتے ہیں پرمیشور کے ساتھ پرمیشور کے وچن کے ساتھ تو کوئی بھی شیطان آپ کو کبھی بھی ہلا نہیں پائے گا آپ کی جیمان میں میں کافی حد تک یہ بھی کہہ سکتی ہوں یدی آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں پرارتھ نہ کرتے ہیں کوئی سمائی نہیں پھر آپ گمبیر سمسیہ میں کبھی نہیں رہیں گے اور آپ کبھی آنند جانی نہیں دیں گے یدی آپ کے شیڈول میں پرمیشور کے لیے کوئی سمائی نہیں پھر آپ گمبیر سمسیہ میں ہیں اور آپ کبھی آنند نہیں لے پائیں گے اور کبھی پرگتی نہیں کر پائیں گے ویرات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھر آنے کو بھوجن کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو الگ الگ کام دیتی ہے آپ سوچ رہی ہوں گی ہاں خیر خاش میرے پاس بھی ایک لونڈی ہوتی خیر شاید اگر آپ نے اس کی طرح ویہوار کیا ہوتا شاید آپ کو ایک مل جاتی مجھے پتہ نہیں وہ کسی کھیت کے وشے میں سوچ ویچار کرتی ہے اور اسے مول لے لیتی ہے وہ اسے سوکار کرتی اور ویویک سے اسے بڑھاتی ہے مجھے یہ بہت پسند ہے وہ اپنے ورطمان کرتویوں کو پورا کرتی ہے کوئی کرتوی نہیں چھوڑتی میں کروں گی سارے کام خود کرنا چاہتی ہے یہ ایک بڑی عورت ہے باتوں پر سوچیں اس سے پہلے کہ آپ انہیں کہیں میں انہیں کروں گا باتوں کے بارے میں سوچیں اس سے پہلے کہ وچن بد ہو خود سے پور نہ کیا سچ مجھ سچ مجھ سچ مجھ وہ کسی کھیت کے بارے میں سوچ ویچار کرتی ہے اور بعد میں اسے مول لیتی ہے یا سوکار کرتی ہے سمجھ داری سے وستار کہتی ہے اور اس سے ورطمان کرتویوں کو نظر انداز نہیں کرتی دوسرے کرتویے سنبھالتے ہوئے اپنے وچن سے سمجھ اور شکتی سے اور اپنے پریشن کے پھل سے داک کی ناری لگاتی ہے پرمیشون نے ہمیں یہ سب جوڑ دیا ہیں کیونکہ ہمیں ہلنا چاہیے نہ کی بس اور وہ اپنی باہوک کو درڑ بناتی ہے میں اپنی مان سپیشیاں دکھانا پسند کرتی ہوں وہ پرک لیتی ہے کہ میرا ویپار لابدائک ہے یہ کس لیے کیا جاتا ہے پرمیشور کے ساتھ اور پرمیشور کے لیے پرمیشور کے ساتھ اور پرمیشور کے لیے یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ اپنے پریوار کے لیے کر رہی ہے وہ بھی نہیں لکھا کہ وہ یہ تنخا پانی کے لیے کر رہی ہے وہ یہ صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کر رہی ہے اس کا کام پرمیشور کے ساتھ اور اس کے لیے اچھا ہے رات کو اس کا دیا نہیں بجھتا بلکہ وہ لگاتا جلتا رہتا ہے کشٹوں گھٹیوں یا دکھ کا چاہے اسے سمسیائیں بھی ہوں اس کا گھر اس کا جیون روشنی سے بھرا رہتا ہے اس کا دیا نہیں بجھتا کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی وہ سب ہے جو چاہیے کشٹوں سے لڑنے کے لیے وہ آٹے رن پر ہاتھ لگاتی اور چرکھا پکڑتی ہے موں سے ہار نہ مان لیں وہ دین کے لیے مٹھی کھولتی اور درشتی کو سنبھالنے کا ہاتھ بڑھاتی ہے چاہیے شریر من یا آتما سے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ہے وہ لوگوں کو اتصاہیت کرتی ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتی ہے وہ غریبوں کو دیکھتی ہے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے دوسروں کی مدد کرتی ہے خود کے بارے میں ہمشہ نہیں سوچتی گھر سنبھالتی ہے باہر کے لوگوں کو سنبھالتی ہے پرارتھنا کرتی ہے وہ سب کرتی ہے میں نے یہاں ٹپڑی لکھی ہے وہاں اچھے کپڑے پہنتی ہے اچھے ڈریسز وہ شاپنگ پر جاتی ہے جب اس کا پتی سبھا کے دیش کی پورنیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تب اس کا سممان ہوتا ہے مجھے یقین ہے کبھی کبھی ڈیو یہ سن سن کر تنگ آ جاتے ہیں کیا آپ جو ایس مار کے پتی ہیں وہ کہتے ہیں امید ہے کہ وہ میری پتنی ہیں پر یہ مددہ صحیح اٹھایا گیا ہے وہ بل اور پرتاب کا پہرابہ پہنے رہتی ہے اور آنے والے کال کے وشے پر ہنستی ہے دیکھیں اچھے ڈریسز وہ شاپنگ کو جاتی ہے جب اس کے پتی سبھا میں دیش کے پورنانیوں پر بیٹھتے ہیں تب وہ سممان پاتی ہے مجھے یقین ہے کبھی کبھی ڈیو یہ سن کر پک جاتے ہیں کیا آپ جو ایس مار کے پتی ہیں وہ کہتے ہیں امید ہے وہ میری پتنی ہے یہ مددہ صحیح اٹھایا گیا ہے وہ سب کے وستر بنا کر سوچتی ہے نہیں وستر انگ وستروں نہیں ہم پوری طرح کپڑے پہن رہے ہیں نیچے انگ وستروں تک یہ سب کے سب وستر بنا کر بیشتی ہیں اور ویپاری کو کمر بند دیتی ہے چلو بھی ہم سب ختم کرنے والے ہیں وہ بل اور پرتاب کا پہراوہ پہنے رہتی ہے اور آنے والے کال کے وشے پر ہستی ہے بھوشہ کے دنوں پر وچن چھبیس وہ بدھی کی بات بولتی ہے اور اس کے وچن کرپا کی شکشہ کے انسار ہوتے ہیں وہ مشورہ اور نردیش دیتی ہے وہ اپنے گھرانے کے چال چلنے کو دھیان سے دیکھتی ہے اور اپنی روٹی بینا پریشنم نہیں کھاتی ہلو وہ ایسے میں یہاں بیٹھی نہیں رہوں گی اور افسوس کرتی رہوں گی کہ آپ میں کتنے یہاں دیکھ رہے ہیں جو میں کر رہی ہوں وہ اچھی سنتولت ہے پرفیکٹ اوکے کیا ویکتی ہے وہ نہ کیول دوسروں کی دیکھ بھال کر رہی ہے وہ خود کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے وہ سب سے پہلے اٹھتی ہے وہ آتمیک روپ سے صبح اٹھتی ہے وہ اپنا دن پلان کرتی ہے اس کی کاریہ روچی بناتی ہے جو اس کو کام کرنے ہیں اس کے پاس سندر چیزیں ہیں وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں وہ تھوڑا بہت ویپار میں بھی اس کے پتر اٹھ کر اس کا دھیانیا کرتے ہیں اس کا پتی بھی اٹھ کر اس کی ایسی پرشنسہ کرتا ہے وہ شاہد ہونے کی غلط فہمی چھوڑ دو خیر میرے لئے کوئی کچھ نہیں کرتا خود کے لئے کچھ کرو خیر کاش کوئی کرتا اگر وہ نہیں کرتے آپ سمیہم کے لئے کرو میں اتنی تنگ آگئی ہوں ان سوال کے لئے جو میں کر رہی ہوں خیر ہم سمیہ پر کام لیں گے پرارت نہ کر اور پتہ لگائیں کہ کچھ سنتولن کیسا ہوتا ہے اس پر وچن بند ہو اور زیادہ دکھاوا نہ کریں تو میں بس آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ سنتولن لائیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ خود کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو بھولیے مت آپ دوسروں کی دیکھ بھال میں بہتر کام کر سکیں گی اگر آپ سویہم کو بھی شکتی شالی بنائیں گی تو آپ کو یہ منگوانا چاہیے پرمیشور آپ کو آشیش تک جوائس مائر منسٹریز میں آپ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہم آپ کے آبھاری ہیں اور ہم دھنیواد کرتے ہیں اپنے سب مطروں اور سہی یوگیوں کا کہ انہوں نے اس وشوہ ویعاپی سے گائی کو سمبھب بنایا ملکر ہم بھوکوں کو کھلا رہے ہیں غریبوں کو پہنا رہے ہیں اور کئی دیشوں میں سو سماچار پہنچا رہے ہیں ریپیا ہم سے سمبر کریں یا ویزٹ کریں jmmindia.org پر آج ہی اپنی پراتھنا کے انورد بتانے کے لیے ہمارے سادھنوں کے بارے میں اور جانکاری اور جوائس کی سبھاؤں کا شڑیول جاننے کے لیے اور ہمارے سہی یوگی بن جائیں دنیا بھر میں مسیح کا پریم بڑھنے کے لیے یہ کاریکرم جوائس مائر منسٹری کے مطروں اور پارٹنس دوارا پرائیوجت ہے